ایسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا ان لوگوں نے دلی کے لوگوں کو پریشان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسی ایسے کام روک دیئے جس سے دلی کے گریب عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے دلی کے لوگ ایک راجنیتی کا حصہ ہو سکتے ہیں پر میرے لیے دلی کے لوگوں کے ساتھ میرا الگ رشتہ ہے دلی کے لوگ میرا پریوار ہیں دلی کے لوگوں کو میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا دلی کے لوگوں کا بہت احسان ہے میرے اوپر تو جب سے میں جیل سے نکلا ہوں سب سے میری کوشش ہے کہ جتنے روکے ہوئے کام تھے جو انہوں نے مجھے جیل میں ڈال کے ان لوگوں نے دلی کے کام روکے دلی والوں کو پریشان کیا دلی والوں کو تکلیف دی دلی والوں کو ستایا دلی والوں پہ اتیا چار کیا وہ ایک ایک کر کے ہم سارے کام دوبارہ شروع کرا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج دلی سرکار نے ایک بہت محتوپون فیصلہ لیا ہے اور میں دلی کے دلی سماج کے لیے سٹی سماج کے لیے او بی سی سماج کے لیے ای ڈبلو ایس والوں کے لیے ایک بہت اچھی خوش خبری لے کے آیا ہوں دلی میں ایک ہم نے دوہجار سترہ میں سکیم چالو کی تھی مکہ منتری جی بھیم یوجنا اس یوجنا کے تہت ہم دلیت ایسٹی او بی سی اور ای ڈبلو ایس سماج کے لوگوں کو ان کے بچوں کو کوچنگ کرنے کے لیے ہم مدد کرتے تھے جیسے میں خود بارویں کے بعد جب میں نے آئی ٹی کی تیاری کی تو مجھے یاد ہے میں نے دو کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے کوچنگ کی تھی اور ان دنوں میں بھی کوچنگ بہت مہنگی ہوا کرتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں وہ دونوں کوچنگ نہیں کرتا تو پتہ نہیں میرا اچھا رینک آتا نہیں آتا آئی ٹی میں میرا ایڈمیشن ہوتا نہیں ہوتا آئی ٹی میں اس کے بعد جب میں پاس آؤٹ ہو گیا پھر میں نے سیویل سرویسز کی تیاری کی تب بھی میں نے کوچنگ کی تھی اگر وہ کوچنگ نہ کرتا تو پتہ نہیں میرا ہوتا نہیں ہوتا لیکن کوچنگ بڑی مہنگی ہے اور گریب لوگ دلت سماج کے لوگ OBC سماج کے لوگ جو گریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے بچے انٹیلیجنٹ ہیں انٹیلیجنس پیسے کی مہتاز نہیں ہے گریبوں کے گھر بھی انٹیلیجنٹ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں لیکن ان کو سہولیت نہیں ملتی ان کو افسر نہیں ملتے اپرچونٹیز نہیں ملتی ہماری سرکار کا مقصد ہے ان کو وہی سہولتیں دلانا ان کو وہی افسر مہیا کرانا جو امیروں کے بچوں کو ملتے ہیں جو مجھے ملے تھے جب میں پڑھ رہا تھا میرے بھگوان نے مجھے ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا کیا جو افسر مجھے ملے وہ افسر گریب سے گریب لوگوں کو بھی دلی کے میرے گریب سے گریب بچوں کو بھی ملنے چاہیے ہیں تو وہ افسر مہیا کرانے کے لئے ہم نے سکیم نکالی تھی بارویں کے بعد یا گریجویشن کے بعد اگر کوئی کمپیٹیٹیو ایکزام دیتا ہے بچہ انجینئرنگ کے لئے میڈیکل کے لئے ریلوے کے لئے نوکری کے لئے UPSC کے لئے کوئی بھی وہ دیتا ہے اگر کوچنگ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو دلی سرکار اس کا کوچنگ کا سارا خرچہ دیتی تھی اور بعد میں ہم نے ان کو ڈھائیزار روپے مہینہ بھی دینا چالوں کیا تھا تاکہ پڑھتے وقت وہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ اگر جانا آنا ہے اس کے لئے اس کو جانے آنے کے لئے اور اس کے مسلینس ایکسپنسز کے لئے ڈھائیزار روپے مہینہ بھی دینا چالوں کیا تھا کچھ اڑچنیں کرونا کی وجہ سے آئیں اور اس کے بعد میرے جیل جانے کے بعد یہ بلکل تھپ ہو گئی اس کی میں اس کو تھپ کر دیا گیا جانبوجھ کے اس کو تھپ کر دیا گیا لیکن آج مجھے بہت خوشی ہے پورے دلت سماج کو OBC سماج کو EWS ہمارے گریب بھائیوں کو بتاتے ہوئے کہ آپ کے بچوں کے لئے آج دلی سرکار نے اس کیم کو دوبارہ چالوں کر دیا ہے جتنی پرانی پیمنٹس بکایا تھیں جس کی وجہ سے یہ پیمنٹس نہیں کی گئی میرے جیل جانے کے بعد پیمنٹس روک دی گئی وہ پیمنٹس اب ویریفیکیشن وغیرہ کر کے دوبارہ کر دی جائیں گے ان کی انسٹیٹیوٹس کی پرانی پیمنٹس جو بھی ویریفیکیشن کی پرکریہ وہ کر کے اور ان سکیمز کو دوبارہ ریجسٹریشن کر کے بچوں کو دوبارہ مہیا کرائے جائے گا ساری افسر مہیا کرائے جائیں گے اور میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ بچے ہمارے گریبوں کے بچے خاص کر خوب پھلیں پھولیں آگے بڑھیں ترقی کریں دیش کے وکاس میں یوگدان کریں وہ کسی بھی طرح سے دوسرے ورگوں سے پیچھے نہیں ہیں کسی بھی طرح سے دوسرے ورگوں سے کم نہیں ہیں انہیں افسر ہم پورے دیں گے اگر کوئی پرشن ہے تو سر افسر جو سکیم صاحب لاتے ہیں جو پلچ جاتی ہیں عدکاریوں کے بیچ میں ایسے ہی بڑھائے جائے گا سنگھرش کر کر کے لڑ لڑ کے لوگوں سے پیر پکڑ کے جہاں جو کرنا پڑے گا کریں گے دیکھیں سچائی کے رستے پہ چلنا بہت آسان کام نہیں ہے ہمارے سے پہلے کی جو سرکاریں تھیں اگر اسی طرح سے ہم بھی چلتے کچھ لوگ کئی بار کہتے ہیں جی ان کی تو لڑائی نہیں ہوتی تھی پر انہوں نے کچھ کیا بھی تو نہیں تھا کچھ نہ کریں آج ہم بیٹھے رہیں اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو کچھ ہو گئے نہیں سنگھرش ہی نہیں ہوگا ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم نے منی سسودیا نے سکول ٹھیک کیے اسی لیے وہ جیل گئے ستندر جہ نے محلہ کلینک بنائے اسی لیے وہ جیل گئے میں نے بجلی فری کری اتنے سارے کام کرے اسی لیے میں جیل گیا اسی لیے اتنا سنگھرش ہے اگر ہم یہ سارے کام نہ کریں ہم بھی پیسے کمائیں اوپر ان کو بھی پیسے دیتے رہیں بانٹ کے مل بانٹ کے کھائیں یہ تو ویوستہ چلی رہی تھی اسی ویوستہ کو تو ختم کرنے کے لیے آئے اس ویوستہ ہمارا کسی پارٹی سے دشمن ہی نہیں ہے ہماری کسی ویکتی سے دشمن ہی نہیں ہے یہ پوری ویوستہ بدلنی ہے اپنے کو مل کے فریشتے یوجنہ چالو ہو گئی ہے فریشتے یوجنہ بھی انہوں نے بند کی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں فریشتے یوجنہ چالو ہو گئی ہے فریشتے یوجنہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے تھوڑا سا آپ اس کا پرچار کر دیجئے گا جن سیوہ کے لیے کہ اگر دلی میں کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ویکتی وہیں سڑک پہ دم توڑ دیتا ہے کوئی اس کو اسپطال نہیں لے جانا چاہتا دو کاران سے ایک تو اس کو لگتا ہے میرے اوپر پولیس کیس ہو جائے گا میں پچڑے میں پڑ جاؤں گا دوسرا اس لیے ہے جس اسپطال میں لے کے جاؤں گا اس اسپطال والے کہیں گے پہلے اس کے پیسے جمع کرا اسپطال والے اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے فرشتہ یوجنا میں ہم نے کہا اس کو نیرسٹ اسپطال میں بھرتی کرا دو چاہے بڑے سے بڑا فائیو سٹار اسپطال ہو چاہے اپولو میکس فوٹس اسکوٹس جو بھی اسپطال ہیں کسی بھی اسپطال میں نیرسٹ میں اس کو بھرتی کرا دو جس کا ایکسیڈنٹ ہو آپ سے کوئی پرشنے نہیں پوچھا جائے گا اور اس کا سارا کھرچہ ڈلی سرکار دیتی ہے ابھی تک چھبیس ہزار لوگوں کی ہم زندگیاں بچا چکے ہیں فرشتے سکیم میں یہ سکیم بھی ان لوگوں نے بند کر دی ایکسیڈنٹ پیڑیتوں کو علاج کرانے کے لیے ڈلی سرکار جو فری وہ دیتی ہے ڈلی سرکار جو ان کا علاج کراتی ہے اس سکیم بھی انہوں نے بند کر دی لیکن وہ سکیم ہم نے دوبارہ چالو کرا دی اس کے علاوہ جب آپ سرکاری اسپتال میں جاتے ہو سرکاری اسپتال میں اگر لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اگر پتا چلے بھئی کوئی سرجری ہے وہ سرجری آپ کی نہیں ہو پا رہی اور ایک مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے آپ کو کوئی ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ابھی نہیں ہو پا رہا مشین کھراب ہے تو وہ سرکاری اسپتال آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے آپ پرائیویٹ میں جا کے آپ اپنا علاج کرا لیجئے اپنی سرجری کرا لیجئے اپنی ٹیسٹ کرا لیجئے وہ سارا سرکار ریمبرز کرتی ہے اس اسپتال کو پرائیویٹ اسپتال والے آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے یہ سکیم بھی انہوں نے بند کر دی تھی اس کو بھی ہم نے دوبارہ چالو کرا دیا ہم تو چاہتے ہیں جتنے مرجے بینیفیشری آ جائیں اپنے بچوں کو شکشہ دینے کے لیے جتنا بھی پیسہ کھرچ کرنا پڑے گا سب سے پہلا پیسہ شکشہ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے سرکار کا اس میں در ایز نو لیمیٹ ٹو بینیفیشریز سکولرشپ تو ڈھائی ازار روپے سکولرشپ نہیں دیتے ہیں ہم اس کا سیدھے وہ جائے اس میں ایڈمیشن لے لے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں اس کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو سیدھے اس کی فیس ریمبرز ہو جاتی ہے اس سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں پنجاب کے پرائیمری سکول کے پنجاب میں کوئی ارچنے نہیں آرہی پنجاب فل گورنمنٹ ہے آپ سب لوگ مل کے دلی کو بھی فل گورنمنٹ بنائیے تو یہ ارچنے ختم ہو جائیں گے شکریہ